آپ کو بتائیں کہ سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان منظر عام پر آ چکے ہیں سائفر تحقیقات میں آزم خان نے چیمن پی ٹی آئی کے خلاف بیان ریکارڈ کرا دیا ہے اور سابق پرنسپل سیکیٹری نے سائفر کو سوچی سمجھی سازش قرار دے دیا ہے اور آزم خان نے یہ بیان دیا ہے کہ سیاسی مقاصد کے حوالے سے سائفر ڈراما رچایا گیا تھا آزم خان نے یہ بیان 164 کے تحت مجلسٹریٹ کو ریکارڈ کرا دیا ہے ہمیں جوائن کیا ہے سینہ تذیہکار اور آنکر پرنسپل سیکیٹری جو سابق تھے آزم خان صاحب اور انہوں نے یہ بیان ریکارڈ کرا دیا ہے سائفر کو جھوٹا کہہ دیا ہے سائفر کو ڈراما کہہ دیا ہے سائفر کو سازش کہہ دیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں کچھ دن پہلے تریکیان صاحب کے جو چیئرمن تھے انہوں نے بھی ایک سپیچ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف بادہ معاف گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں اور کچھ دن میں کوئی میرے خلاف بادہ معاف گواہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے تو اب یہ ان کی پرڈکشن تھی یا ان کی معلومات تھی یہ تو میں نہیں کیا سکتا لیکن آدم خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو اس کا فتمنظر دیکھنا چاہیے کہ وہ کچھ دن سے غائب تھے تو بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تھے کہاں وہ کہاں غائب تھے وہ کس کی حراست میں تھے کیا ان پر کوئی دباؤ ڈالا گیا ہے کیا ان کو پوچھا ان کو پریشرائز کیا گیا ہے یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کیا پوری آزادی کے ساتھ دی ہے یا رہائی کے بدلے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں اساق ڈال صاحب نے بھی میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیئے تھے ایساق چونسٹھ کا بیان انہوں نے ریکارڈ کرایا تھا لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے پرویز مشرف کے دباؤ میں یہ بیان دیا اور بعد میں وہ اپنے بیان سے مکر گئے تو اس کے پورے حقائق سامنے آئیں گے تو پتا چلے گا لیکن اس کے باوجود یہ جو سائفر کے حوالے سے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا بہرحال کچھ نہ کچھ دباؤ ضرور تحریک انصاف کے بیانیے پر پڑے گا کیونکہ پچھلے ڈیٹھ سال میں بنیادی طور پر جو تحریک انصاف کے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا وہ سائفر ہی سے شروع ہوئی تھی اور سامنباز میں جو پریٹ گراؤنڈ میں جلسہ ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ پہلی مرتبہ اس کے کچھ حتائق اور کانٹنٹ بیان کیے تھے کچھ چیزیں منظر عام پر آئیں تھے اس کے بعد پھر کچھ آوڈیوز بھی لیک ہوئیں اور ضغون آوڈیوز میں تحریک انصاف کے جیمن اس سائفر کو منظر عام پر لانے یا اس کو ڈسکیشن کا حصہ بنانے کے حوالے سے اپنی ٹیم کو ہدایات دیتے ہوئے بھی دکھائی دیئے تھے تو اب ظاہر ہے اگر یہ آزم خان صاحب نے یہ بیان دے دیا ہے تو اس پر یہ ڈسکیشن کا حصہ رہے گا اور تحریک انصاف کی جو مخالف سیاستی جماتے ہیں وہ اس کو موضوع بنائیں گی کہ دیکھیں عمران خان کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں وہ اسے جھوٹا قرار دے رہے ہیں تو اگرچہ کورٹ آف لوہ میں مجھے نہیں پتا کہ اس سے کیا کنکریٹ ریزلٹ نگل سکے گا لیکن بہرحال یہ ایک سیاست کا اور موضوع مل گیا ہے جس پر جو ہے وہ تمام اب آپ دیکھئے گا کہ آج سارا دن اس پر پریس کانفرنسز ہوں گی پھر کل پریس کانفرنسز ہوں گی تحریک انصاف کا جو مخالف سیاستی جماتے ہیں وہ اس پر ایک کاؤنٹر نیریٹیو بیلڈ کرنے کی کوشش کریں گے جو عمران خان دے رہے تھے تو اب یہ ہمارے ہاں یہ تمام موضوعات جو نیشنل سیکیورٹی سے یا خارجہ پالیسی سے متعلق ہوتے ہیں انپورچنٹی اس پر طرح طرح کی سیاست ہوتی رہتی ہے اور پیشلے دو سال سے جو ہو رہی تھی اور اب اس کا میں ایک اور اس کو ایک اور فلیور مل جائے گا تو میرا خیال ہے یہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اسد ساتھی رہی گا انکر پرسن زمیر حیدر صاحب ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں زمیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں اس انکشاف کی بات پہلا سوال یہی ہے کہ یہ تھے کہاں پر اتنے دنوں سے اور پھر اس کے بعد ایک دم منظریں عام پر آئے ہیں اور آتے ساتھ ہی انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کرا دی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف کیسے دیکھنے آپ اس بیان کو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آزم خان سمسل ایک بڑے عقصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب بھی سامنے آئیں گے تو وہ اسی قسم کا بادہ ماسکوہ بن جائیں گے اور نیشنل جو سیکرٹ کہا جا رہا تھا جس کو ٹائفل جو ہے وہ پبلک بھی ڈسکس بھی کہایا سکتا تو آپ انہوں نے آکے کہ کہ ٹائفل نامی نہیں کی اور یہ سب کیوں تھا لیکن اس بات کو کون جھٹلائے گا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی ایک سمیان خان صاحب کے جی ایمین پی ٹی آئی کے دور میں اور اس کے بعد ایک ان کے دور میں اور دونوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انٹرنل میٹرز میں کبھی کی امریکہ کی مداخلت جو ہے پرداش نہیں کریں گے اور یہ کرتا ہی سورس پر ایسا ان کو نہیں کرنا ہے تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی سائفر نامی کچھ چیز ہی نہیں اجزس ہی نہیں کرتی تھی اور اس میں ایسی کوئی باتیں ہی نہیں تھی تو پھر وہ جو دو بڑے اہم اجزاس تھے جس میں ہماری عسکری قیادت بھی موجود تھی اور اس کے جو علامیے تھے انترہ آج آپ کو کیسے دیکھیں گے تو یہ اب یہ ایک ایک نئی بحث کر گئی ہے اور آزم خان کے مطلق پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے دن بھی آئیں گے وہ وادہ ماس جواب بنیں گے اور یہ تو ایک سائفر جس کی جو بیسیکلی ایک ریزن بنائی گئی تھی ایمان خان صاحب کی طرف سے کہ جناس یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میرے خلاف سارا اتحاد بنا یہ سازن جو ہے بیرون ملک میں تیار کی گئی ٹھیک ہے زمیر صاحب ساتھی رہے گا پریزیڈن نائنی ٹو نیوز محمد مالک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں مالک صاحب آزم خان صاحب منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے سائفر کی تحقیقات میں ایک اہم بیان ریکارڈ کرا دیا ہے جو سائفر کا بیانیاں تھا تحریک انصاف کا اس کو چوٹ پہنچتی ہے کیا اس بیان سے یا پھر کوئی فرق پڑتا نہیں دیکھی ابھی تو وہ تو نہیں ان کا ابھی بیانی منظر ہم پہ آیا دیکھیں پہلے تو لیگل سائی دیکھیں لیگل تو یہ عمران خان کے لئے بہت بڑی پر آئی تین یہ بہت ہی سیریس ڈیویلپمنٹ ہے میں ابھی سیب لیگل بات کہنا ہوں جی کیونکہ گورنمنٹ جو اس کا کیس اپنا آرکیو کر رہی ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں کے بحث چل رہی ہے ملٹی کوٹس کے ٹوائل کی شیویلینز کی اس پہ کل بھی ٹرنی جنرل اور آج بھی ٹرنی جنرل نے جو بات شروع کی وہاں انہوں نے یہی بیانیاں کہا ہے کہ یہ ایک بیانیاں بنایا گیا ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف اور اس کی وجہ سے یہ پوری سازش ہوئی ہے جو نائنٹ میں میں ہوئی ہے آج جو بیان آیا ہے یہ اس کیس کو بہت سٹرونگلی سپورٹ کرتا ہے اور اس میں افیشل سیکرٹس ایکس کلیرلی لازو ہو جائے گا بڑے خطرناک طریقے سے اگر یہ جو جو بیان ہے اور یہ بیان پرنسپل سیکٹری کا ہے کسی معمولی آدمی کا نہیں ہے اور وہ درکلی امپلیکیٹ کر رہا ہے تو اگر یہ بیان ایسے ہی ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں جیسے ہمیں بتایا گیا دیکھیں تو یہ بڑا سیریس ہے کیونکہ یہ اب افیشل سیکرٹ ایک کے زمرے میں آتا ہے اور افیشل سیکرٹ ایک کے اندر اور پبلک آفیس ہولڈر اب یہ عام آدمی نہیں کی بات نہیں ہوئی کہ جس نے کوئی مجسمہ توڑا یا جس نے کور کمانڈر کے گھر میں گز گیا جس نے دو مور مور پکڑ لی ہے اب آپ بات کر رہی ہیں جن سے ان کا فرنسکو ساف افسر جو ہے فرنسکو سیکیٹری وہ یہ بیانیہ ہلتیا بیان دے رہا ہے کہ انہوں نے ایک افیشل ڈاکٹرمنٹ کو پبلک کیا ان کی ایکشپلیسٹ ایڈوائیس کے اگینس اس کے باوجود انہوں نے کیا پھر وہ یہ عزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے دیلیبریٹل اس کو ٹویسٹ کر کے بیانیہ غلط برے بیانیہ غلط بھی کیا پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنس خراب ہوئے اس کے کونسیکونس کے اندر عزام یہ بنے گا کہ آپ نے فوج سے خلاف نفرت پیدا کی تو یہ اب بہت سی سیویس ایک ڈیویلپنٹ ہے جہاں تک ووٹ بینک کا تعلق ہے وہاں میرا نہیں خیال کہ فرنکلی اس پر اتنا فرق پڑے گا اچھا ان کا ووٹ بینک ہے وہ تو ہر چیز میں وہ سمجھ کہیں کہ جی سائرہ دنیا خلاف ہوگی ہے خان صاحب کے تو ہر حربہ ہوگا پارٹی ٹوڑ گیا لوگ چڑھوا دیئے ہیں ٹھیک ہے جی بیوروکریٹی ہے نا آزم خان آزم خان نے بھی اپنی جان بچائنے کے لیے جو کہے کی اسٹیبلیشن وہ بیان دے دیں گے تو ووٹ بینک میں آئی ڈونٹ ٹھنک اس پر فرق پڑے گا لیکن وہ اس لیے الٹیمیٹ بھی فرق پڑے گا آگے جا کے اگر اس سیریس کیس میں ٹرائل ہوکے عمران خان کو بستعزار سیریس ہو جاتی ہے تو پھر ووٹ بینک میں مایوسٹی تو آتی گیا نا ہم پر یہ نظر آ جاتا ہے کہ نہیں خان صاحب کسی قیمت میں واپس نہیں آ سکتے تو جب امید ٹوٹتی ہے تو پھر ووٹ بینک کا بہیوئر چینج ہوتا ہے ووٹ بینک کا بہیوئر شدید گستے میں چینج ہوتا ہے شدید فسٹریشن میں چینج ہوتا ہے یا مایوسٹی میں چینج ہوتا ہے وہ لیگل ان چیزوں سے چینج نہیں ہوگا لیکن آج کی اس دیولپنٹ کے بعد حاصل سے بہت زیادہ ایک سیریس لیگل کامپلیکیشن پیدا ہو گئی ہے جو الٹیمیٹ سی پولیٹکس سے امپرکٹ آئے گا ٹھیک ہے مالک صاحب ساتھی موجود رہے گا حاصل اللہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حاصل آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ لیگلی مشکلات بڑھیں گی خان صاحب کی اس سائفر بیان کے بعد مگر ووٹر سپورٹر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جب تک کہ کوئی سزا نہیں ہو جاتی یا نہ اہلی کے طرف نہیں معاملات چلے جاتے تب تو مایوس ہی پھیل سکتی جیسے کہ مالک صاحب کہہ رہے مگر اس طرح کے بیانات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ووٹر سپورٹر کو دیکھیں بالکل یہ ابھی میں تھوڑے در پہلے یہی بات کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ الیکشن کچھ اور چیزوں کی بنیاد پر ہونے ہیں میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سائفر کا معاملہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امران کان کی پوپولیریٹی کو ہرڈ کر لے گا یا ان کا ووٹ بینک متاثر کرے گا تو اب یہ بات پیچھے رہ گئی ہے کیونکہ اب پیچھے ڈیڑھ سال میں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ زیادہ فرنٹ پوپ پر آ گئی ہیں اور یہ سائفر بہت پیچھے رہ گیا ہے دسکرشن میں اس لحاظ سے تو لوگوں کو کہ یہ ووٹ بینک کو متاثر کرنا تو تو بلکل صحیح ہے میں بھی بات کر رہا تھا مالک صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس سے تو ایمپیکٹ نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے وہ کیس اس کی سماعت ہو رہی ہے پھر یہ جو یہ جو مالک صاحب سیکرن ایکٹیو بات کر رہے تھے یہ ایک سینسٹیو چیز ہے اور اس کے روا پنجاب میں ریسنٹلی کوئی دس کے قریب ایف آئی آر درج ہوئی ہیں میاں والی میں پنڈی میں گجنوالہ میں اور یہ جو چیرمن پیٹے کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہیں یہ نوہ مہی کے واقعات کے حوالے سے ہیں اور اس میں ان کو آہ ملٹری کوٹ میں مقدمہ چلائے جانا جس کا ابھی تک پیسہ نہیں ہو سکا لیکن آنے والے جنہوں میں ہو سکتا ہے تو بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں ایک نکتے پر مرکوز ہو رہی ہیں اور وہ نکتہ ہے آہ چیرمن پی جائے کی ناہلی اور ان کو جیل میں ڈالا جانا اور اس کے بعد پھر الیکشن کا ہونا تو یہ ساری کہانی اس طرف بڑھ رہی ہے اس کی اب یہ آپ آہ سین آہ نکاتی یا آہ یہ جو ہما جہتی ایک آہ حکمت احملی ہے حکومت کی آپ وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ چاروں طرف سے عمران خان کو آہ جو ہے وہ مقدمات میں مساکھے اور پھر الیکشن میں اترا جائے تو یہ جو آہ سائفر کا انکشاف اور ایک سو چونسٹھ کا بیان آزم خان صاحب کا وہ ایک اور آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایک اور پہلو ہے ایک اور اینگل ہے وہ مختلف جو مختلف طرح کے ان کے خلاف کیسز ہیں ان کیسز میں مزید ایک طرف سے شکنجہ جو ہے وہ کسا جائے گا تو اس کی یہ لیگل ایمپورٹنس ضرور ہے لیکن وہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ اس وقت اس بنیاد پر الیکشن چونکہ ہونے نہیں ہے اور یہ الیکشن کیا پیانیاں بنایا جانا اس بنیاد پر لوگوں کی رائے کو تبدیل نہیں کرے گا تو اس لحاظ کو اس کی ایمپورٹنس نہیں ہے بیسے بھی دیکھیں میں پھر دھو راؤں گا اس بات کو کہ اس کو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے اور اب تو کوئی سی چیز ہوتی ہے تو اس کا لوگ اپنی اپنی اپنین کا اجہار سوشل میڈیا پہ بھی کرتے ہیں جہاں جاؤں ان کا موقع ملتا وہ کرتے ہیں اور یہ سوال ضرور اٹھایا جائے گا کہ جن جس طرح سے آزم خان صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ کئی دن سے غائب تھے اور ایک ریاست جو قانون اور آئین کی پابند ریاست ہے اس میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آزم خان کہاں ہیں کیا ان کو اقوا کیا گیا ہے کیا ان کو حراست میں لیا گیا ہے کیا ان کو تھا لیا گیا تھا ان کے کوئی جرفتاری نہیں ڈالے گئی تھی یا ہمارے کماز میں وہ ہمارے علم میں نہیں تھا اور اب وہ اچانک سے ایک بیان دے دیتے ہیں تو جس طرح سے یہ بیان سامنے آیا ہے اس پر بھی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اور پھر جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ابھی جو اس سیفر کے کا موضوع جب سب سے بڑا موضوع اس وقت پاکستان کا ڈیٹ سال پہلے یہ بنایا گیا تھا یا بن گیا تھا تو اس وقت کچھ میٹنگ ہوئی تھیں اہم ترین سیکیورٹی میٹنگ ہوئی تھی اور اس نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں یہ بات تسلیم کی گئی تھی کہ یہ خط جو ہے یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے سازش نہیں ہے لیکن مداخلت ہے تو اگر وہ مداخلت تھی اور اس حد تک اس وقت بیانیاں بنانے والی جماعت کا یہ بیان دروس تھا کہ بھئی یہ ایک سائفر تو آیا ہے اور وہ سائفر جو ہے اس میں مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے معاملات میں تو پھر اس سے ملا کر آزم خان کے بھی یعنی آزم خان کے اس بیان کو آہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اس بیانیے کے یا الانیے کے ساتھ ملا کر آپ پڑھیں اور پھر اس کا اس کو دیکھیں کہ دونوں کو ملا کر اس کا کیا نتیجہ رہی ہے بلکل اصد بڑے اہم سوالات کھڑے ہو چکے ہیں مالک صاحب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ووٹر سپورٹر کو کیوں فرق نہیں پڑتا چیئے من پی ٹی آئی خود اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے تھے امپورٹڈ گورنمنٹ کے بعد ایکسپورٹڈ کانسپریسی آ چکی تھی ان کے بیانیے کے اندر کے تو اس اب اندر سے ہی تیار ہوا تھا باہر سے کچھ نہیں ہوا تو پھر یہ سب چیزیں ووٹر کو کیوں نظر نہیں آتی دیکھئے وہ اس لیے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ پولٹیکلی چارج انوائرمنٹ ہو جائے اور بہت سٹرانگ پروڈیشنز لوگوں نے لے رہی ہیں ہمارے ملک میں اب کلٹ بن جاوا ہے جو خان صاحب کی فالوئنگ ہے وہ لٹرلی کلٹ ہے جس طرح بزرکار بھوٹو صاحب کی فالوئنگ تھی وہ کلٹ تھی ہمارے ہاں شکتیات میکر کرتی ہیں ایڈیالوجیز میکر نہیں کرتی سچ یا جوت میکر نہیں کرتا جب ایک بار جس نے جس کو لیڈر بنا لیا وہ ان کے لئے پاس ایک ولی اللہ ہوتا ہے چاہے وہ مولانا صاحب ہو اپنی جماعت میں حسن جیار ولی اپنی جماعت میں ہو بھٹو اپنا زرداری صاحب پیکل سپارٹی میں ہو ادھر منیم ہو یا نوازی ہو ہاں مجھے بتائیں جب اسی بحث حلی ایون فیلڈ کی کہ آج کسی نے ایم ایل ایم سے کبھی پوچھا کہ سر عابدرا حساب دے میں ہر کوئی ڈیفنس پر بھاگتا تھا جب سر پیلس کا کسہ نکلا پیکل سپارٹی کا کیا کسی میں ہنمت سی تھی پیکل سپارٹی میں کسی نے کہا ہے یا تو بھی دنیا میں ثبوت آرہے ہیں بھئیہ یہ سر پیلس کس کا ہے اور بعد میں نکلا بھی ان کا کوئی نہیں بولتا سمیلی خانسہ پر کیوں آپ دیفنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کے لوگ بھی گائے ہارڈ ان کے ساتھ ہیں اب فیسٹ میٹر نہیں کرتے ہیں اب ریالیٹی میٹر نہیں کرتی پرسٹیپشن میٹر کرتی ہے ہمیشہ سنتے تھے کہ پرسٹیپشن ہے جی پاکستان میں پرسٹیپشن ہے اب پرسٹیپشن کیا ہے اب جو ان کا ووٹر ہے وہ اب اتنا سوچ رہا ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے سیابیشمنٹ نے خانسہ آپ کو پارش کرنا ہے کسی جو میں پر نہیں آنے دینا اب ہر بندے اگر کی تریشل کریں گے وہ ان کی مرضی کے بیان دیں گے دیکھیں پارٹی توڑ دی بڑے بڑے لیڈر چھوڑ گے ایک ویرو کریٹ کی کیا ہے کہ وہ تو پوپلیٹکل آدمی بھی نہیں ہے اس کو پریشن ڈالے گا اس سے بھی جو دیان دے دیا آپ سنیں گے باتیں کہ آپ سنیں گے کچھ ستے بعد لوگ کہیں گے دیکھیں گے کچھ ستے بعد یہ عظم خان لے گے کہ میں سے پریشن تھا اس سے نہیں ماننا اس سے نہیں ماننا میں نے آپ کو بتایا نا اس پیج پر پولیٹیکلی ابھی اس سے بھی جو دیمیدیر کریں اور ان کے سپورٹر جو آپ اس سے ملتے ہیں وہ بلکل سننے پر گچھ ستے بعد اس سے فرق نہیں پڑتا نفرت، محبتیں سب ٹھیک لئے یہ بہت بڑے لئے اور جب آپ نے اس لئے اس لئے جو دیگر کچھ ستے بہت بہت بڑے لئے جانے سے بہت 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 رہا ہے مالک صاحب مالک صاحب کس طرح کی کامپلیکیشنز بن سکتی ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ کنوکشن ہو سکتی ہے اس معاملے میں دیکھیں یہ بڑا سیریس کےس ہے یہ افیشل سیکرٹس ایک اس کے اندر ان کا اوث آف آفیس قویشن میں ہو جائے گا کہ آپ نے پرائیم نیستر ہوتے ہوئے آپ اوث اٹھاتے ہیں کہ جو سرکاری ڈاکمنٹیشن آپ کے پاس آئے گی نیشنل انکرس کی آپ اس کے محافظ ہوں گے آپ اس کے ارازدار ہوں گے آپ کا پرنسٹو سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک تو وہ کاغذ اپنے قبضے میں رکھا ہے ڈانلڈ ٹرمپ اس وقت مقدمہ بھگت رہا ہے ڈائٹ ہوا ہوا ہے کہ جی اسے داکمنٹ سے پرساد لے گیا تھا جو پرنفیڈنچل داکمنٹ سے کھوم پر امریکہ کے اس پہ کیس ہے اس وقت آر پان ہو رہا ہے یہاں پہ بھی آپ نے کیا عزاب لگائے پرساد سیکرٹری نے کہ جی ایک تو انہوں نے وہ ڈاکمنٹ لیا میرے سے پھر مجھے کہا کہ گم گیا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو ڈیلیبریٹ ٹی پیس انٹر پریکٹ کریں گے تو انہوں نے نیشنل انٹرس کو کمپرومائز کیا افیشل سیکرٹ ڈاکمنٹ سیکرٹس ایک تو ان پر لگ رہا ہے افیشل سیکرٹس ایک ان کے اوپر وائلیشن آف اوز کی کل کو بات ہوگی پھر یہ ہوگا کہ انہوں نے جان کے انٹرس پر دفاع کیا اور ایک نربیانیاں بنایا پارک پانچ کے خلاف اور ملک کے اندر انہوں نے نیوٹنی کرانے کی کوشش تھی یہ جب چیزیں جنگلی شروع ہوں گی یہ بڑا ختمناک ایک کیس بن سکتا ہے اور یہ جو بیان یہ والا اس کے اوپر آزم خان کا یہ بڑا سیرس ہے پھر آپ کو آڈیوز یاد ہیں جس میں آزم خان کی اور پرائیم نیسٹر صاحب کی ان کی واریو بھی تھی اس کے اندر بھی بات ہو رہی ہے یہ آزم خان کی سکتی لائن سے بات کر رہی ہے تو یہ آئی چھنک یہ بہت سیریس لیگل ایک میٹر ہے اور یہ شاید ایمیج ایمپیکٹ آج کی ٹائننگ مجھے اس کے انکرسنگ لگ رہی ہے کہ اس کی یہ آج کے بیان کا ڈائیریکٹ ایمپیکٹ ہوگا جس پر سپریم کورڈ میں ہیڈنگ چل رہی ہے یہاں پہ تکاری جنرلز بیانیاں یہی بنا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک سال سے ایک بیانی ریاست اور ریاستی داروں خلاب بنایا تھا عمران خان نے اور اس کی رہے سے مہنگ میں ہوا آج یہ جو بیان ہے یہ اس کی ٹائننگ ڈائریکٹی لنگ ڈالس ہے تو یہ بڑی ہی انٹرسنگ ٹائننگ آئی ہے